مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے چہرے پر داخ پڑ جاتے ہیں اگر بڑھاپے میں بھی جوان دکھنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ حلدی ملا کر شام کے وقت پی لیا کرو کھانا کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے لیکن بطور لذت تھوڑا سا استعمال کرنا سنت نبوی ہے صبح و نہار مو گھڑے والا پانی پینے سے ہونٹ گلابی گلابی رہتے ہیں مالتے کچھل کا مو پر رگڑنے سے مو پر جھڑیاں نہیں پڑتی اگر پیٹ میں درد ہو تو اپنی ناف میں ملٹھی کا ایک ٹکڑا رکھ کر چند منٹ کے لیے لیٹ جائیے پیٹ درد فوراں ختم ہو جائے گا اگر چھوٹے بچوں پر مکھیاں بہت زیادہ بیٹھتی ہیں تو انہیں نیلے رنگ کے کپڑے پہنائیں نیلے رنگ پر مکھیاں نہیں آتی رات کے وقت ہاتھ مو دھو کر سونے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے مباشرت سے پہلے اگر عورت کو دو خجوریں کھلا دیں تو حمل نہیں گرتا اگر خوبصورتی چاہتے ہیں تو صبح ہاتھ مودھ ہوتے وقت سابون کے ساتھ ٹوٹ پیس کا استعمال بھی کیا کریں جس گھر میں بلی پالی جائے اس گھر میں پیار محبت زیادہ ہوتا ہے رات کے وقت مو پر سبز کپڑا ڈال کر سونے سے برے خواب نہیں آتے نیلے رنگ کا کپڑا اوڑ کر سونے سے نظر تیز رہتی ہے صبح و نیار مون انگے پاؤں سبز گھانس پر چلنے سے قد جلدی بڑھتا ہے جس گھر میں عورت مغرب سے پہلے کھانا بناتی ہے اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا جس گھر میں عورتیں بچا ہوا کھانا نالی میں بہا دیتی ہیں اس گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے کڑا کرکٹ کو گھر کے دروازے کے پاس پھینکنے سے گھر میں نہو ست رہتی ہے جو لوگ رات نو بجے کے بعد جاگتے ہیں ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ دل کا سچا ہوتا ہے سردی کے موسم میں دو تین گھنٹے دھوپ میں بیٹھنے سے آنکھوں کی بیماریاں نہیں ہوتی گھر میں سفید مرگی رکھنے سے گھر پر جنات کا قبضہ نہیں ہوتا جو لوگ جمعہ والے دن کام کرتے ہیں پورا ہفتہ ان کے رزق میں تنگی رہتی ہے نہار مو ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی جمعہ والے دن کوئی بھی چیز ادھار نہیں خریدنی چاہیے اس سے انسان قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جن عورتوں کو اولاد نہ ہوتی ہو جمعہ والے دن یتیم بچوں کو کھانا کھلائے کریں بہت ہی جلد خدا ان کو اولاد سے نوازے گا روٹی کو پانی میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھ جاتا ہے جو لوگ سالن میں تیز مرچیں استعمال کرتے ہیں انہیں کبھی کینسر کا مسئلہ نہیں ہوتا پانی اُبال کر پینے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں لگے گی جبان لڑکیاں نہار مو روزانہ ایک چمت شہد کھایا کریں اس سے ان کے جلد چمکدار اور ملائم رہتی ہے صبح و تحجد سے پہلے ہم بستری کرنے سے بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے جو لوگ کچھا پیاس کھاتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے ہفتہ میں دو بار مباشرت کرنے والا انسان جلدی بڑھا نہیں ہوتا صبح و ناشتے میں کم کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اگر ذہین بننا چاہتے ہیں تو رات کو اپنے سر کے ماتے پر ٹوٹ پیسٹ لگا کر سویا کریں شام کو کبھی بھی پیاز مت کھاؤ بابا سیر ہو جائے گی شام کو کبھی منگ پھلی مت کھاؤ دمہ ہو جائے گا شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی شام کو ٹوپی پہن کر مت سویا کرو دماغ کم ہوگا شام کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے شام کو جھاڑو مت دو رزق کی تنگی ہوتی ہے شام کو گوش نہ کھاؤ کینسر سے بچے رہو گے شام کو کڑوی چیز کھایا کرو سہت ٹھیک رہے گی شام کو سفر کرنے سے پرہیس کرو شام کو تھنڈا پانی پینے سے گریس کیا کرو شام کو گرم پانی پیو کبھی گلے میں خراش نہیں ہوگی شام کو کھانا کم کھایا کرو کبھی موٹاپا نہیں ہوگا شام کو پانی کم پیا کرو گردے ساف رہیں گے شام کو پیدل چلنے سے گریس کرو کوئی فائدہ نہیں شام کو نمکین چیزیں کھانے سے پریس کرو شام کو ادرک کھایا کرو ذہن تیز ہو جائے گا شام کو کھجور کھایا کرو ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی شام کو ناریل کھایا کرو جلد ملائم ہو جائے گی شام کو ورزش نہ کرو اس کا کوئی افادہ یا فائدہ نہیں شام کو گوبی مت کھاؤ دانت میں درد رہے گا شام کو دہی مت کھاؤ میدہ خراب ہوگا شام کو شہد چاٹا کرو حازمہ اچھا رہے گا شام کو لہسن کھاؤ جسم میں درد نہیں ہوگا شام کو مچھلی کھایا کرو جوان رہو گے شام کو زیادہ دیر تک ہر گز مت لیٹو انجیر، ہائی بلڈ پریشر شوگر اور دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے لونگ کا صفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے کیا اور متلی رکھ جاتی ہے لونگ کا ایک دانہ چھٹکی بھر نمک کے ساتھ چبائے جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہو جاتی ہے چھوٹی علائچی یہ گرم ہوتی ہے موں میں لاپ پیدا کرتی ہے مہدے کی جلن کو ختم کرتی ہے اس کے علاوہ سانس کے لیے بھی مفید ہے تازہ دودھ میں چند قدرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے سیب دل کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو جمنے نہیں دیتا منکہ بڑا انگور جو دانے دار بھی کہلاتا ہے جب بیل پر ہی پک کر سوک جائے تو اسے منکہ کہا جاتا ہے قبض ہونے کی صورت میں منکہ چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کا رکھ دیں اور صبحوں نہار مو پی لیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں قبض ٹھیک ہو جائے میتھی کے فائدے میتھی کا دانہ چکنے اور سونگنے کی حص کو بہتر کرتا ہے آنکھوں کی سوجن کے لیے ارکے گلاب کی آنکھوں میں چھینٹے مارنے اور ارکے گلاب میں شہد کی بہت معمولی سی مقدار ڈال کر آنکھوں میں سلائی کی مدد سے لگائیں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی پخانہ سخت ہو روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلد حضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھتی اس کی ڈلی دانت پر رکھنے سے درد ختم ہو جاتا ہے خارش والی جگہ پر پیاس کا رس لگانے سے آرام آ جاتا ہے لہسن کھانے سے بند حیث جاری ہو جاتا ہے شرمگاہ کالی ہو شرمگاہ پر حلدی کا پانی ڈالو شرمگاہ سفید ہونا شروع ہو جائے گی جو عورتیں چھوٹی چھاتیوں سے شرمندہ ہیں وہ شقرکندی بھون کر کھایا کریں کچھے سیپ پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے بیٹھا زیادہ کھانے سے بحرپن کی بیماری ہو سکتی ہے کم عمر میں شادی کرنے کے حیران کن فوائد اگر شادی جلدی کر جائے تو انسان میں توانائی زیادہ ہوتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ محنت سے یک سو ہو کر کام کرتا ہے اور ادھر ادھر اس کا دھیان نہیں بڑھتا جلد شادی کی صورت میں بچے جلد ہو جاتے ہیں اور ابھی انسان جوان ہی ہوتا ہے جب اس کی اولاد بھی اس کے کندے کے برابر آ جاتی ہے اپنی درمیانی عمر میں اولاد کو جوان ہوتا دیکھ کر انسان بہت خوش رہتا ہے نوجوانی میں اولاد ہونے کی وجہ سے انسان ان کی بہتر پرورش کر پاتا ہے شادی کی وجہ سے ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انسان یک سوئی کے ساتھ محنت کرتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ہر صورت میں اسے اپنے گھر کو چلانا ہے اور اپنے کریئر کی طرف بہتر طریقے سے توجہ دے پاتا ہے ازواجی تعلقات میں جنسی عمل کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اگر دیر سے شادی کی جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ جنسی طاقت میں کمی آتی ہے اور شادی شدہ زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے لیکن جلد شادی کی صورت میں ایسے مسائل پیدا نہیں ہوتے موسیقی